السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جن کے معلف جمع کردہ حضرت خاجہ امیر حسن علی سجزی دہلوی ہیں اور اردو مترجم حضرت خاجہ حسن نظامی دہلوی علیہم الرحمہ ہیں آج کی اس درس میں جلد سوم تیسری جلد کی پہلی مجلس سے ہم شروع کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں نحمدہو ونسلمو علی رسولہ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ان کے کلام کی برکتوں کو قائم رکھے اسرارِ الٰہی کے یہ ارشادات اسرارِ الٰہی اللہ تعالیٰ کے راز سر کی جمع ہے اسرار اسرارِ الٰہی کے یہ اشارات اشارات یعنی علم و حکمت کے موضوع پر ابو علی سینہ کے کتاب کا نام بھی ہے اسرارِ الٰہی کے یہ اشارات اور بے انتہا انوار کی یہ بشارات بشارات یعنی خوشخبریاں خاجہ راستین ختم المستحدین ملک المشایخ فی الارضین نظام الحق و الشرع والدین کے لفظ لفظ دربار اور زبانِ گوہرِ نیثار سے سنی گئی ہیں والحمدللہ رب العالمین جس مجموعے کی نئی بنیاد حسن خادم نے رکھی ہے اس کو حسن کے پیر کا وقتِ پاک وقتِ جمعیت بخشے پورا کرائے کامیاب فرمائے پہلی مجلس پیر ماہِ زیقاعدہ کی ستائیسویں تاریخ سن سات سو بارہ ہجری قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی طبقات کا ذکر نکلا ارشاد ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے بعد میری امت پانچ طبقوں میں ہوگی اور ہر طبقے کی مدت چالیس سال ہے پہلا طبقہ علم اور مشاہدے کا طبقہ ہے دوسرا طبقہ بر یعنی نیکی اور تقوی کا تیسرا طبقہ تواصل اور تراحم کا چوتھا طبقہ تقاطو اور تدابر کا اور پانچوں طبقہ حرج اور مرج کا فرمایا کہ پہلا طبقہ علم و مشاہدے کا ہوا وہ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کے بعد دوسرا طبقہ بر اور تقوی کا ہوا اور وہ تابعین تھے تابعین رسول علیہ السلام کی صحبت پانے والے صحابہ کے فیض یافتگان تابعین کہلاتے ہیں اور ایک تاریف یہ بھی کی گئی ہے کہ جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایمان کی حالت میں دیکھا جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور اسی پر انتقال ہوا جیسے صحابی کہ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان ہی پر خاتمہ ہوا عام طرح پر صحابی اور تابعین اسے ہی کہتے ہیں اس کے بعد اور وہ تابعین تھے اس کے بعد تیسرا طبقہ تواصل اور تراحم کا ہوا تواصل یہ ہوتا ہے کہ جب دنیا دنیا یہاں دنیا سے مراد دھن و دولت ہے کہ جب دنیا ان کے پاس آتی ہے تو اگر یہ دنیا ان کے اور دوسروں کے درمیان مشترک ہو یعنی ملا ہوا ہو تو یہ اسے اپنے شراکتداروں کے پاس نرمی اور ریایت جانے دیتے ہیں اس طرح کہ کوئی اسے اپنی طرف کھیچے تو یہ ڈھیل چھوڑ دیتے ہیں اس کو تواصل کہا جاتا ہے لیکن تراحم یہ ہے کہ اگر دنیا پوری کی پوری بلا شرکت بلا شرکت غیرے ان کو مل جائے تو یہ اسے خرچ کر ڈالتے ہیں اور راہ حق میں صرف کر دیتے ہیں اس کے بعد چوتھا طبقہ تقاطو اور تدابر کا تقاطو یہ ہوتا ہے کہ اگر انہیں دنیا ملتی ہے تو اس کے حصے داری میں اس کی حصے داری میں قطع تعلق اور دشمنی پر اتر آتے ہیں اور تدابر یہ ہوتا ہے کہ اگر دنیا خاص انہی کو مل جاتی ہے تو وہ اسے پورا کا پورا رکھ لیتے ہیں اور مخلوق کو پیٹ دکھا دیتے ہیں اور کسی کو کچھ نہیں دیتے ہیں اس کے بعد پانچوہ طبقہ ہر مرج کا طبقہ ہے ہر مرج یہ ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا گوشت پوشت نوچیں اور ایک دوسرے کو قتل کریں اور ان پانچوہ طبقوں کی مدد دو سو سال ہوئی پھر فرمایا کہ ان دو سو سال کے بعد آدمی کے بچے سے کتے کا بچہ پیدا ہونا بہتر ہوگا جب خاجہ ذکرہ اللہ بالخیر اس بات پر پہنچے تو آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور بولے کہ یہ حکم رسول علیہ السلام کی رحلت کے بعد دو سو سال میں پورا ہو گیا آج کل کے بارے میں آدمی کیا کہے پھر مشغول الہی حق ذکر آیا کہ کام اگر ہے تو یہ ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس دولت کو روکنے والا ہے ارشاد ہوا کہ اگر کبھی اپنی پڑھائی ہوئی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگتا ہوں تو مجھے وحشت ہونے لگتی ہے یعنی خوف ڈرسہ محسوس ہونے لگتا ہے اور اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ میں کہاں جا پڑا اس درمیان حکایت بیان فرمائی کہ شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ جب کمال حال کو پہنچے تو انہوں نے اپنی پڑھی ہوئی کتابوں کو کونے میں رکھ دیا بعض کہتے ہیں کہ دھو ڈالا اس کے بعد فرمایا کہ دھونے کی روایت درست نہیں ہے بس اتنا ہے کہ کہیں سنگوا کر رکھ دیا چنانچہ ایک روز ان کتابوں میں سے کوئی اس کتاب سامنے رکھ کر مطالعہ کرنے لگے حاطف نے آواز دی حاطف یعنی غیبی آواز حاطف نے آواز دی اور کہا کہ اے ابو سعید ہمارے عہد نامے کو واپس کر دو کیونکہ تم غیر چیز میں مشغول ہو گئے خاجہ زکرہ اللہ بالخیر جب اس بات پر پہنچے تو رونے لگے اور یہ دو مثلے زبان مبارک پر جاری ہو گئے تم نے دشمنی کے سائے کی گنجاش کہاں نکال لی اس جگہ جہاں دوست کا خیال تک زحمت بن جاتا ہے یعنی جس جگہ مشایخ اور فقہ کی کتابیں اور احکام شریعت حجاب ہوں وہاں اور چیزیں کیا ہوں گی دوسری مجلس اسی سال ماہ حج کی باروی تاریخ منگل کو قدم بوسی کا شرف ہاتھ آیا بہت لوگ خاجہ زکرہ اللہ بالخیر کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے باز کو سائے میں جگہ نہیں ملی تھی دھوپ میں بیٹھ گئے حضرت دوسرے لوگوں سے کہا کہ اور قریب قریب ہو کر بیٹھو تاکہ ان لوگوں کے لئے بھی جگہ نکل آئے کیونکہ دھوپ میں تو وہ بیٹھے ہیں اور جلتا میں ہوں اسی کے مناسب حال حکایت بیان فرمائی کہ بدائیوں میں ایک بزرگ تھے جن کو شیخ شاہی موہ تاب رحمت اللہ علیہ کہا جاتا تھا ایک دفعہ دوست انہیں پکنک کے لئے باہر لے گئے اور کھیر پکائی جب کھانا سامنے لگایا گیا تو خاجہ شاہی موہ تاب بولے کہ اس کھانے میں خیانت ہوئی ہے شاید شاید دو آدمیوں نے اس میں سے کچھ دودھ دوستوں کے سامنے لانے سے پہلے پی لیا تھا اور یہ درویشوں میں بہت بڑی خطہ سمجھی جاتی ہے الگرس جب خاجہ شاہی نے کہا کہ ایسا کیوں ہوا کہ دوستوں کے سامنے کھانا لانے سے پہلے کسی نے اس میں سے کچھ کھا لیا تو وہ بولے کہ دیگ میں سے دودھ ابل کر باہر گر رہا تھا ہم نے تو باہر گرنے والے دودھ کو لیا ہے اس کا کیا کرتے گرنے دیتے ناچار اسے پی لیا ہم نے تو باہر خاجہ شاہی نے کہا نہیں اس طرح دودھ پینا غلط تھا بہتا تھا تو بہنے دیتے چنانچہ ان کا یہ پسینہ بہ بہ کر گرنے لگا اس وقت خاجہ شاہی نے کہا کہ حجام کو بلاؤ پوچھا گیا آپ کیا کریں گے جواب دیا کہ جس قدر پسینہ میرے دوستوں کا بہا ہے اس سے کہوں گا کہ اتنا خون میرا نکال دے خاجہ زکر اللہ بلخیر جب اس بات پر پہنچے تو ارشاد فرمایا کہ شاباش محبت ہو تو ایسی ہو اور انصاف کا خیال لکھا جائے تو اس طرح رکھا جائے ان کی بزرگی کے بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ شیخ نظام الدین ابو المعود ابو المعود رحمت اللہ علیہ کو بیماری لاہق ہوئی تو انہیں شاہی موے تاب کو بلوایا انہیں شاہی موے تاب کو بلوایا اور بولے کہ ذرا دعا کرو تاکہ میری بیماری صحت سے بدل جائے خاجہ شاہی نے عذر کیا کہ آپ تو خود بزرگ ہیں مجھ سے یہ فرمائش کیا کرتے ہیں میں تو ایک بازاری آدمی ہوں مجھ سے اس بارے میں کچھ نہ کہیے شیخ نظام الدین نے ان کی ایک نہ سنی اور کہا کہ تم دعا کرو اور توجہ کرو تاکہ مجھے صحت ہو جائے اس پر وہ بولے کہ اچھا تو پھر میرے دو دوستوں کو بھی بلالیجئے ان میں سے ایک کا لقب شرف تھا جو بڑا صالح مرد تھا کہ شیخ نظام الدین نے مجھے اس کام کا حکم دیا ہے اب تم میرا ساتھ دو شیخ کے سر سے سینے تک میرے ذمہ اور نیچے کے آزا سینے سے ایک پاؤں تک ایک کے ذمہ اور دوسرے پیر اور دوسرے پیر تک دوسرے کے ذمہ چنانچہ ان تینوں نے توجہ دینی شروع کی شیخ نظام الدین کی بیماری صحت سے بدل گئی ان بزرگ کی کرامت کا یہ قصہ بھی سنایا کہ وہ اکثر کہا کرتے کہ جس کسی کو میری وفات کے بعد کوئی مہم پیش آئے تو اس سے کہو کہ تین روز میری زیارت کے لئے آئے اور اگر تین دن گزر جائیں اور وہ کام نہ ہو تو چار روز آئے اور اگر چار روز گزرنے کے بعد بھی اس کی ضرورت پوری نہ ہو تو پانچویں روز آئے اور میری قبر کی ایٹ سے ایٹ بجا دے ایٹ سے ایٹ بجانا مطلب توڑ دینا خراب کر دینا ویسے اس جملے سے میری قبر کی ایٹ سے ایٹ بجا دینا اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پختہ قبر بنانا جائز ہے ایٹ سے ایٹ بجا دینا اس سے یہ دلیل ہم پکڑ سکتے ہیں کہ پختہ قبر بنانا جائز ہے پھر انبیاء اور اولیاء کے عصمت کا کچھ ذکر نکلا عصمت یعنی گناہوں سے محفوظ ارشاد ہوا کہ انبیاء معصوم ہیں اور فقراء کے نزدیک اولیاء بھی معصوم ہیں لیکن انبیاء واجب لعصمت ہیں انبیاء لازمی معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء جائز لعصمت یعنی اولیاء معصوم بھی ہو سکتے ہیں تیسری مجلس اسی سال ماہ حج کی باعثویں تاریخ جمعہ کو قدم بوسی کی سعادت تک رسائی ہوئی کسی آنے والے نے حاضر ہو کر فاتحہ کی درخواست کی اس نیت سے کہ قرآن یاد ہو جائے خاجہ زکرہ اللہ بالخیر نے پوچھا کہ کتنا حفظ کر چکے ہو بولا تہائی حفظ کر لیا ہے ارشاد ہوا کہ باقی کو تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کر لو اور پہلے حفظ کی ہوئے کو بھی دہراتے رہو یعنی پیچھے والے جو پر جو کہیں اس کو بھی بار بار پڑھتے رہو اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ میں نے ایک رات کو شیخ بدر الدین غزنوی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور ان سے خواب ہی میں قرآن یاد رہنے کے لیے فاتحہ کی درخواست کی یعنی گزارش کی انہوں نے خواب ہی میں فاتحہ پڑھی دن نکلنے کے بعد میں ایک عزیز سے ملنے گیا اور یہ خواب سنا کر ان سے بھی فاتحہ کی درخواست کی اور کہا کہ جس طرح انہوں نے خواب میں فاتحہ پڑھی ہے آپ بیداری میں پڑھیں تاکہ آپ کی فاتحہ خانے کی برکت سے مجھے قرآن یاد رہے ان بزرگ نے فاتحہ پڑھی اور یہ فائدہ بیان کیا کہ جو شخص ہر رات کو سوتے وقت یہ دو آیتیں پڑھتا ہے اس کو ضرور قرآن یاد رہتا ہے اور حفظ ہو جاتا ہے وہ آیتیں یہ ہیں وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما إن فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبت فيها من كل دابة وتصريف الرياح والصحاب والصحاب المسخر بین السماء والأرض لآيات لقوم ياقلون یہ آیتیں پھر باری تعالی عز و جل کی قدرت کا ذکر نکلا اس بارے میں حقایت بیان فرمائی یعنی پھر باری تعالی عز و اسمو کی قدرت کا ذکر نکلا اس بارے میں حقایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ رسول علیہ السلام نے أصحابِ کحف کو دیکھنے کی عرضو فرمائی تو اللہ تعالی کا فرمان آیا کہ ہم نے یہ حکم دے دیا ہے کہ آپ انہیں دنیا میں نہیں دیکھیں گے آپ لوگوں کی ملاقات قیامت میں ہوگی البتہ اگر آپ چاہیں تو ہم انہیں آپ کے دین میں لے آئیں اس کے بعد رسول علیہ السلام ایک گلیم یعنی کمبلی کمبلی لائے اور چار آدمیوں سے فرمایا کہ ہر ایک اس کمبلی کا ایک کونہ پکڑے ان چار میں ایک ابو بکر صدیق تھے دوسرے عمر خطاب تیسرے علی بن عبی طالب اور چوتھے ابو در غفائی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پھر رسول علیہ السلام نے اس ہوا کے آنے کی دعا فرمائی جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے بڑے کام لے چکے تھے وہ ہوا حضر ہو گئی تو اس کو حکم دیا کہ اس کمبلی کو چاروں اصحاب کے ساتھ لے جاؤ اور اس غار کے موہ پر جا اتارو ہوا اس گلیم اور ان چاروں اصحاب کو اوڑا کر لے گئی اور اس غار کے دروازے پر جا اتارا صحابہ نے باہر سے اصحابہ کحف کو سلام کیا حق تعالی نے ان کو زندہ فرمایا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا اس کے بعد صحابہ نے رسول علیہ السلام کا دین رسول علیہ السلام کا دین ان کے سامنے پیش کیا انہوں نے قبول کیا الحمدللہ رب العالمین خالدہ زکر اللہ بالخیر نے یہ حکایت بیان فرمانے کے بعد زبان مبارک سے ارشاد کیا کہ کون سی چیز ہے جس پر خدا تعالی کو قدرت نہیں ہر چیز پر قادر ہے چوتھی مجلس سن سات سو تیرہ ہجری ماہ سفر اللہ تعالی اسے خیر اور کامیابی سے اختتام تک پہنچا ہے کہ پہلی تاریخ پیر کو قدم بوسی کی دولت خاتھائی نوافر اور اورات کا ذکر نکلا فرمایا کہ میں نے ایک رات شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ وسر رہ العزیز کو خواب میں دیکھا مجھ سے فرماتے تھے کہ یہ دعا ہر روز سو مرتبہ پڑھنی چاہیے کوئی خدا نہیں اللہ کے سوا وہ اکیلہ ہے کوئی اس کا شریک نہیں اسی کے لیے ملک ہے اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جب میں بیدار ہوا تو اس دعا کو اپنے لیے لازم کر لیا اور اپنے آپ سے بولا کہ اس فرمان میں ضرور کوئی مسلحت ہوگی اس کے بعد میں نے مشایخ کی کتابوں میں لکھا دیکھا کہ جو شخص روزانہ سو مرتبہ اس دعا کو پڑھتا ہے وہ بے اسباب خوش رہتا ہے یعنی بے وجہ اور اچھی زندگی بسر کرتا ہے میں سمجھ گیا کہ شیخ بھی یہی چاہتے ہوں گے اس دعا کی فضیلت میں یہ بھی فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد دس مرتبہ اس دعا کو پڑھتا ہے وہ گویا ہزار غلام ازاد کرنے کا کام کرتا ہے سبحان اللہ اس کے بعد فرمایا کہ ایک دفعہ اور مجھ سے خواب میں فرمایا تھا کہ عصر کی نماز کے بعد پانچ مرتبہ سورة النبا یعنی عمیت سائلون پڑھو جب میں بیدار ہوا تو اس فرمان کی تعمیل کی پھر دل میں یہی خیال گزرا کہ اس فرمان میں بھی کوئی بشارت ہوگی یعنی خوشخبری ہوگی چنانچہ تفسیر میں دیکھا کہ لکھا ہے جو شخص عصر کے بعد روزانہ پانچ دفعہ سورة نبا پڑھتا ہے وہ اسیر حق ہو جاتا ہے اسیر حق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائدی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات میں گرفتار ہونا اس کے یاد و فکر میں مشغول ہو جانا گرفت ہو جانا تو جو یعنی جو شخص کسی کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے وہ اسیر حق ہو جاتا ہے اور اس کا نام اسیر اللہ رکھا جاتا ہے یعنی اللہ کا قائدی یعنی جو شخص کسی کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے کہتے ہیں وہ فلا کا اسیر ہو گیا یہاں بھی اس سے یہی بات مراد ہے کہ محبت حق کا اسیر ہو جاتا ہے یہ دونوں فائدے بیان فرمانے کے بعد حاضرین میں سے فرمایا کہ آپ لوگ بھی ہمیشہ اس کی پابندی کریں پانچویں مجلس اسی سال ماہ سفر کی باعثویں تاریخ پیر کو دستبوسی کی سعادت حاصل ہوئی حاضرین میں سے ایک شخص نے عرض داشت کی کہ بعض لوگ کیا برسرے ممبر اور کیا دوسرے مقامات یعنی سب جگہ آپ کی بدگوئی کے طور پر کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں اور ہم سے نہیں سنا جاتا خاجہ زکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ میں نے سب کو معاف کر دیا پھر کیا موقع ہے کہ لوگ عداوت اور کسی کی دشمنی میں مشغول ہوتے ہیں جو بھی مجھے برا کہتا ہے میں نے اسے معاف کر دیا تم کو بھی چاہیے کہ معاف کر دو اور اس شخص سے دشمنی نہ رکھو اس کے بعد فرمایا کہ چھجو اندرپت کا رہنے والا تھا اور برابر مجھے برا کہتا جوگی چھجو جیسا کہ اس سے پہلے گزرا جوگی کو بولتے ہیں اور میرا برا چاہتا ہے برا چاہنا برا کہنے سے بھی برا ہے الگرس جب وہ مر گیا تو میں تیسرے روز اس کی قبر پر گیا اور میں نے دعا مانگی اور کہا کہ الہی اس نے جو کچھ بھی مجھے برا کہا اور میرا برا چاہا میں نے اس کو معاف کر دیا تو میری وجہ سے تو میری وجہ سے اسے عذاب نہ دیجئے اسی سلسلے میں فرمایا کہ اگر دو آدمیوں کے درمیان رنجش ہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ ایک شخص اپنی طرف سے شفائی کر لے جب یہ شخص اپنے اندر سے عداوت کو نکال دے گا یعنی دشمنی کو تو ضرور دوسری جانب سے بھی آزار کم ہو جائے گا یعنی تکلیفیں اس کے بعد فرمایا کہ لوگ اس بورا بھلا کہنے سے آخر کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ لوگ اس بورا بھلا کہنے سے آخر کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں کہا گیا کہ صوفی کا مال سبیل ہے اور اس کا خون مباح یعنی جب معاملہ یہ ہو تو بورا کہنے کی وجہ سے کسی سے دشمنی کیوں کی جائے اس درمیان ایک شخص آیا اور ایک جماعت کا حل بیان کیا کہ اس وقت فولا جگہ اس وقت فولا جگہ آپ کے مریدوں نے جلسہ کیا ہے اور وہاں مزامیر موہ کی پھونک سے بجائے جانے والے باجے بھی تھے خاجہ زکراللہ بالخیر نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا اور ارشاد کیا کہ میں نے منع کیا ہے کہ مزامیر اور حرام چیزیں نہیں ہونی چاہیے ان لوگوں نے جو کچھ کیا اچھا نہیں کیا اس بارے میں بہت غلو فرمایا اس حد تک کہ ارشاد ہوا اگر کوئی امام نماز پڑھا رہا ہو اور ایک جماعت اس کے پیچھے مقتدی ہو اور اس جماعت میں عورتیں بھی ہوں پس اگر امام سے غلطی ہو جائے تو مقتدی مردوں میں سے کوئی تسبیح سے ٹوکتا ہے اور کہتا ہے سبحان اللہ مگر کوئی عورت سے غلطی واقف ہوتی ہے تو وہ امام کو کس طرح اگاہ کرتی ہے سبحان اللہ نہیں کہتی کہ اس کی آواز سنی جائے پس وہ کیا کرتی ہے ہاتھ پر ہاتھ مارتی ہے لیکن ہتھیلی پر ہتھیلی نہیں مارتی تعلی نہیں بجاتی کہ اس سے کھیل کی مشابہت ہوتی ہے بلکہ ہاتھ کی پشت ہتھیلی پر مارتی ہے الگرس جب نماز میں اس درجے کھیل اور اس سے مشابہ چیزوں سے پرہز آیا ہے تو سماع میں تو اور بھی ضروری ہے کہ یہ چیزی نہ ہو یعنی تعلی بجانے میں جب اس قدر احتیاط آئی ہے تو مزامیر کی تو اور بھی ممانعت ہونی چاہیے اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی کسی مقام سے گرے تو شرعہ میں تو گرے اگر کہیں شرعہ سے باہر گرہ تو پھر کیا رہے گا دراصل اس کو یوں سمجھے کہ کسی اور جگہ اس مفہم کا ارشاد ہوا ہے کہ آدمی روحانی ترقی میں حقیقت تک پہنچ جائے اور وہاں اس سے کوئی خطہ سرزد ہو جائے اور نیچے گرائے جائے تو حقیقت سے نیچے کے مقام طریقت میں گرے گا اور اگر طریقت میں کوئی غلطی ہو تو شریعت میں گرے گا لیکن شریعت میں چوک ہو جائے تو نیچے کا درزہ دوزخی ہے گویا سب سے اہم حفاظت شریعت کی حفاظت ہے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اگر کہیں شرعہ سے باہر گرہ تو پھر کیا رہے گا اس کے بعد فرمایا کہ سمع بڑے بڑے مشایخ نے سنا ہے اور جو اس کام کے اہل ہیں اور جو صاحب زوق ہے اور اس میں درد پایا جاتا ہے وہ اگر گوئیے سے ایک شیر بھی سنتا ہے تو آبدیدہ ہو جاتا ہے یعنی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے چاہے مزامیر ہوں یا نہ ہوں البتہ جس کو عالم زوق کی خبر نہیں اگر اس کے سامنے زمانے بھر کے گوئیے ہوں اور ہر قسم کے مزمار باجے بھی آ جائیں تو کیا فائدہ کیونکہ وہ اہل علم کیونکہ وہ اہل اہل درد میں سے نہیں ہیں پس معلوم ہوا کہ یہ کام درد سے تعلق رکھتا ہے مزامیر وغیرہ سے نہیں اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں کو ہر روز حضور کہاں میسر آتا ہے حضور مطلب حاضری اگر کسی دن کوئی اچھا وقت میسر آ جاتا ہے اس دن کے سارے متفرق اوقات اس اچھے وقت کی پناہ میں ہوتے ہیں اور اگر کسی مجمع میں کوئی شخص ذوق والا اور نعمت والا ہوتا ہے تو سب لوگ اس شخص کی پناہ میں ہوتے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ گویستہ زمانے میں ایک شخص قاضی تھا عجودھن میں جو ہمیشہ سیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ صرح العزیز کی مخالفت کرتا تھا یہاں تک کہ دشمنی کے جوش میں ملتان گیا اور وہاں کے عہدے داروں اور علماء سے کہا کہ یہ کہاں جائز ہے کہ ایک شخص مسجد میں بیٹھے اور محفلے سما برپا کرے اور کبھی کبھی رقص بھی کرے ان لوگوں نے کہا کہ تو جو کچھ کہتا ہے پہلے بتا کہ یہ کس کا واقعہ ہے اور ایسا کون کرتا ہے بولا شیخ فرید الدین قدس اللہ صرح العزیز انہوں نے جواب دیا کہ ان سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے پھر خاجہ زکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ میں نے آج تک جب بھی سما سنا اور تمام صفات جو گوئیے سے سما میں سنیں خرقے شیخ کی قسم اس کو شیخ کے اوصاف اور اخلاق پر محمول کیا ایک دفعہ شیخ قدس اللہ صرح العزیز کی حیات کے زمانے میں ایک مجلس میں تھا گوئیے نے یہ شیر پڑھا مخرام بدین صفت مبادہ کزے چشم بدت رسد گزندے تم اس انداز سے مت چلو کہ کسی کی بری نظر لگے اور مجھے اپنے پیر کی پسندید اخلاق اور اوصاف اور بزرگی کا کمال اور ان کی بے انتہا فضل و لطافت یاد آگئے اور ایسا رونا آیا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا قوال چاہتا تھا قوال قوالی کرنے والا یہ چاہتا تھا کہ دوسرے شیر پڑھے مگر میں اسی کی تقرار کرتا رہا تقرار کراتا رہا خاجہ زکرہ اللہ بالخیر جب اس بات پر پہنچے تو رونے لگے اور فرمایا کہ اس کے بعد زیادہ عرصہ نہیں گزرا زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ انہوں نے رحلت فرمائی یعنی انتقال کر گئے پھر شیر کے معانی کو کسی پر محمول کرنے اور خاص معانی پہنانے کے بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ کل قیامت کے دن کسی کے لئے فرمان پہنچے گا تو نے دنیا میں سمہ سنا ہے وہ کہے گا کہ سنا ہے فرمان ہوگا کہ جو شیر بھی تو نے سنا اسے ہمارے عصاف پر محمول کیا کہے گا جی ہاں ارشاد ہوگا کہ وہ عصاف حادث ہیں اور ہماری ذات قدیم حادث نئی چیز جو پہلے نہ ہو ذات باری تعالی ہمیشہ سے ہے قدیم ہے کائنات اس نے پیدا کی اس لئے حادث ہے پہلے سے نہ تھی کائنات اس نے پیدا کی اس لئے کائنات وغیرہ یہ حادث ہے اور ہماری ذات قدیم عصاف حادث قدیم کے لئے کس طرح جائز ہو سکتے ہیں عصاف حادث یعنی ایسا عصاف بیان کرنا جو حادث ہو وہ قدیم کے لئے کیوں کر جائز ہو سکتا ہے وہ کہے گا خداوند میں تو محبت کے جوش میں ایسا کرتا تھا فرمان ہوگا کہ چونکہ تو نے محبت میں ایسا کیا ہے ہم تجھ پر رحمت فرماتے ہیں اس کے بعد خاجہ ذکرہ اللہ بالخیر آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور بولے کہ اس شخص کے لئے جو ان کی محبت میں غرق ہے یہ عطاب ہے یہ عطاب ہے دوسروں کے بارے میں کیا کہا جائے پھر معجزات رسول علیہ السلام کا ذکر آیا کہ حیوانات اور جمادات ان کی فرما برداری کرتے تھے پھر اس بارے میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ جب رسول علیہ السلام مبعوث ہوئے تو معاذ بن جمل معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور ارشاد ہوا کہ اس علاقے میں ایک چشمہ ہے جس کو عین الزعاف کہتے ہیں اور عین الزعاف بھی کہتے ہیں عین الزعاف یعنی زا کے ساتھ اور زال کے ساتھ دونوں کہتے ہیں چنانچہ اس چشمے کی خاصیت یہ ہے کہ جو بھی اس کا ذرا پانی پی لیتا ہے فوراں مر جاتا ہے سید عالم علیہ السلام والتحیہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جب وہاں پہنچو تو اس چشمے سے کہنا کہ میں مبعوث ہو گیا ہوں یعنی میں بھیج دیا گیا ہوں رسول بنا کر میں مبعوث ہو گیا ہوں جب معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس چشمے پر پہنچے اور مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان پہنچایا اور اظہار نبوت کا قصہ سنایا تو وہ چشمہ رسول علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لائیا اور پھر اس چشمے کی وہ زہریلی خاصیت باقی نے رہی سبحان اللہ یہ ہمارے نبی کا موجزہ پھر اس میں عاظم کا ذکر نکلا ارشاد ہوا کہ ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو اس میں عاظم یاد ہے بتائیے کون سا ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہاں میادے کو حرام لقمے سے پاک رکھو اور دل کو دنیا کی محبت سے خالی کر لو اس کے بعد جس نام سے بھی خدا کو پکار ہوگئے وہی اس میں عاظم ہوگا سبحان اللہ اس درمیان کھانا سامنے لائیا گیا جب نمک رکھا گیا تو خازہ زکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا خازہ زکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ شروع نمک سے کرنا چاہئے لیکن یہ جو انگلی موں کے لعاب سے تر کر کے نمک اٹھاتے ہیں یہ نہیں آیا اور یہ کہیں نہیں آیا اور اگر انگلی کو تر کیے بغیر نمک پر رکھتے ہیں تو نمک انگلی پر لگتا نہیں اس لئے شہادت کی انگلی کو انگوٹھے سے ملا کر دو انگلیوں سے نمک لیتے ہیں بندے حسن علیہ سرجزی نے اس فائدے کے شکر میں کہا کہ لحمدللہ رب العالمین حق نمک تازہ ہو گیا خاجہ زکراللہ بالخیر نے تبسم فرمایا اور بولے تم نے اچھا کہا مولانا محید دین کاشانی دامت برکاتہو تشریف رکھتے تھے انہوں نے بندے کے فقرے پر ایک اور فقرہ چست کیا یعنی ساتھ ساتھ کہا چپکانہ ہوتا ہے دراصل چست کے معنی اور خاجہ زکراللہ بالخیر سے عرض کیا کہ حسن نے نمکین بات کہی خاجہ زکراللہ بالخیر نے فرمایا کہ یہ ان باتوں میں بہت ماہر ہے اس لطیفے کے سلسلے میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ خاجہ شمس الملک علیہ الرحمن والغفران کی خدمت میں کوئی شخص آیا اور کسی چیز کا سوال کیا شمس الملک نے اس کو ٹالنے کے لئے کوئی جواب دیا وہ سائل اسی طرح کھڑا رہا شمس الملک نے کہا کہ جاتے کیوں نہیں وہ بولا کہ جواب دینا چاہیے شمس الملک کہنے لگے میں نے جواب دے دیا سائل بولا جواب دینا چاہیے شمس الملک نے کہا اس سے زیادہ صاف اور واضح جواب اور کیا ہو سکتا ہے جو میں نے دیا ہے چھتھی مجلس اسی سال ماہ سفر کی انتیسویں تاریخ پیر کو ہاتھ چومنے کیے شرف تک رسائی ہوئی بندے نے عرض کی کہ اب کے اس طرف رشتہ داروں سے ملنے کے لئے آنا ہوا تھا بعض پیر بھائی یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی کسی اور کام سے اس طرف آئے اور یہ نیت نہ ہو کہ مخدوم کی زیارت کروں گا تو اس کو مخدوم کے سامنے نہیں آنا چاہیے میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اگرچہ رسم یہی ہے لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ حضرت مخدوم کے دیدار کے بغیر ان حدوث سے واپس چلا جاؤں مجھے ایک بے رسمی کر لینے چاہیے دل میں یہ سوچا اور مخدوم کی غلامی میں حاضر ہو گیا خالی زکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا اس وقت یہ دو مصر زبان پر آئے درکوے خرابات و سرائے اوباش منعی نبود بیاؤ بنشین و بباش یعنی خرابات کے کوچے اور محفل رندہ میں کوئی روک ٹوک نہیں آؤ بیٹھو رہو بیا بنشین و بباش اس کے بعد فرمایا کہ مشایخ کی ایک رسم ہے کہ کوئی اشراق سے پہلے اور عاصر کی نماز کے بعد ان کے پاس نہیں جاتا لیکن میرے ہاں ایسا نہیں ہے جس وقت بھی کوئی آنا چاہے کہہ دو آئے پھر اس بات کا ذکر نکلا کہ بعض لوگ حج کو جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو روزانہ بس اسی کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور ہر جگہ اسے کی قصے سناتے ہیں یہ طریقہ اچھا نہیں ہے اس کے بعد فرمایا کہ ایک شخص کہتا کہ میں فلان فلان جگہ پھیرا اور ایک بزرگ کو دیکھا ایک دوست نے اس سے کہا کہ اجی حضرت جہاں تم تھے وہاں سے تو نہیں وہاں سے تو نہیں پھیرے پھر کیا فائدہ یعنی پہلے کی طرح اب بھی اسی غرور و تکبر میں مبتلا ہو پھر خدمت اور رضا کا خیال لکھنے کا ذکر آیا ارشاد ہوا کہ جو خدمت کرتا ہے مخدوم ہو جاتا ہے کوئی خدمت کیے بغیر مخدوم کیسے بن سکتا ہے اس وقت زبان مبارک پر یہ الفاظ آئے من خادم خودیم جس نے خدمت کی اس کی خدمت کی گئی پھر حسن معاملہ کا ذکر نکلا ارشاد ہوا کہ کسی نے دس سنتوں یعنی دس مسنون چیزوں کو جن میں سے پانچ سر سے متعلق ہیں اور پانچ سر سے متعلق ہیں اور پانچ جسم سے نظم کیا ہے آخر میں یہ شعر کہا ہے اور خوب کہا ہے وَسُخَنْدَرْدُوْ بَيْتْ عَابُرْدِيْ كَارْكُنْ كَارْكِينْ هَمَا سُخْنَسْتْ تو دس سخن دو شعروں میں لے آیا عمل کر عمل کہ یہ سب باتیں ہی باتیں ہیں یعنی دس باتوں کو دو شعر میں تو لے آیا کمال یہ نہیں ہے بھلے کمال کیا ہے کمال یہ ہے کہ عمل کی جائے ان تمام باتوں پر چہار شمبہ چہار شمبہ اسی سال ماہ جماعت الاول کی انیسویں تاریخ کو قدم بوسی کی سعادت میں اثر آئی شاید انہی دنوں کسی ملک یعنی نواب شاہی وقتوں میں بڑے مرتبے کا امیر نے دو باغوں یعنی شاید انہی دنوں کسی ملک نے دو باغوں اور بہت سی زمینوں اور اس سے متعلق اسباب و آلات کا قبالہ قبالہ ملکیت کا ملکیت کا کاغذ حضرت کی خدمت میں بھیجوایا تھا اور اپنے اخلاص کا اظہار کیا تھا خاجہ زکرہ اللہ بالخیر نے اس کو قبول نہیں فرمایا اور اس بارے میں ارشاد ہوا کہ کیا میں باغ اور کھیتی اور زمین کا مالک بن کر رہ جاؤں مسکرا کر فرمایا کہ اگر میں اس طرح کی چیزیں قبول کر لوں تو لوگ کیا کہیں گے یہی کہ شیخ باغ میں جاتے ہیں اور شیخ کھیتی اور زمین کی سیر کو جاتے ہیں بالاہ میرے کام کو ان چیزوں سے کیا مناسبت پھر ان آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور بولے کہ ہمارے خاجگان اور ہمارے مشایخ میں سے کسی نے اس طرح نہیں کیا ہے جائدادیں قبول نہیں فرمائی اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ جب سلطان ناصر الدین اناراللہ برہانہو ملتان کی طرف گئے تو عجودن پاک پٹن شریف سے گزرے عجودن جو پاک پٹن شریف ہے سلطان غیاس الدین بلبن اس وقت الگ خان کہلاتا تھا وہ شیخ الاسلام فرددین قدس اللہ سر رہو العزیز کی زیارت کے لئے حاضر ہوا کچھ نقدی اور چار فرمان چار گاؤ کی نظر کے سامنے رکھا شیخ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے الگ خان نے کہا کہ یہ نقدی اور یہ چار گاؤ کے گاؤ کے فرمان ہیں چار نقدی اور چار فرمان چار گاؤں چار گاؤں کے فرمان اور یہ چار گاؤں کے فرمان حضور کی خدمت میں لائیا ہوں نقدی تو حضور کے متعلق درویشوں کے لئے ہے اور گاؤں کے کاغذ حضور کے نام ہیں شیخ الاسلام نے تبسم فرمایا اور بولے کہ یہ نقدانہ تو مجھے دے دو میں درویشوں کے ساتھ مل کر خرش کر لوں گا مگر ان کاغذات کو اٹھا لو اور لے جاؤ کہ ان کے طلبگار بہت ہیں ان کو دے دو اس حکایت کے دوران ایک حدیث بیان فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے نہیں داخل ہوتی کسی گھر میں مگر زلت داخل ہوتی ہیں اس کے بعد فرمایا کہ حدیث ایک خاص موقع پر بیان ہوئی ہے اور اس کا قصہ یہ ہے کہ ایک دفعہ رسول علیہ السلام کسی گھر میں تشریف لائے اور اس گھر میں دو لکڑیاں پڑی ہوئی دیکھیں جن سے کھیتی کرتے ہیں اور جوڑی ہکاتے ہیں جب ان کو دیکھا تو ارشاد ہوا کہ یہ گھر میں داخل نہیں ہوتی بلکہ زلت داخل ہوتی ہے یعنی یہ لکڑیاں گھر میں کیا آتی ہیں خاری اس گھر میں آ جاتی ہے یعنی زلت و خاری یہاں سے شیخ جلال الدین تبریزی قدس اللہ صرح العزیز کا ذکر نکلا ارشاد ہوا کہ انہوں نے ایک خط عربی میں شیخ بہوددین زکریہ رحمت اللہ علیہ کو لکھ کر بھیجا تھا میں نے اس کا ایک نسخہ دیکھا ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے جو عورتوں کی سورین سورین کا دلدادہ ہو وہ کبھی فلاح نہیں پاسکتا سورین جسم کے پیچھے والے حصے کو جو کمر کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے اسے سورین کہتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاسکتا یعنی کامیاب نہیں ہو سکتا اور زیعہ کا ذکر بھی کیا ہے زیعہ کہتے ہیں زمین اور کھیتی اور دہات اور اسی طرح کی چیزوں کو الگرز عربی کا لفظ تو مجھے یاد نہیں رہا معنی یہ تھے کہ جس نے زیعہ سے دل لگا لیا وہ دنیا کا غلام ہو گیا یا اہل دنیا کا غلام ہو گیا بند نے شیخ جلال الدین جلال الدین نوراللہ مرقدہو کے بارے میں دریافت کیا کہ وہ کس طرح کے مرید تھے وہ کس کے مرید تھے فرمایا کہ وہ شیخ ابو سعید تبریزی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے رحمت اللہ علیہم اجمعین پھر اوراد کا ذکر نکلا حاضرین میں سے کسی نے پوچھا کہ یہ حدیث کس طرح ہے کہ صاحب الوردی ملعونن وطارق الوردی ملعونن ورد کرنے والا ملعون ہیں اور ورد چھوڑنے والا ملعون ہیں ارشاد ہوا کہ یہ حدیث ایک خاص شخص سے متعلق ہے جو اہل کتاب میں سے تھا ہوا یہ کہ رسول علیہ السلام کے خدمت میں عرض کی گئی فلان یہودی یا عیسائی ورد بہت کرتا ہے اس چاپ اس کو ان کے ہاں تمخیثہ کہتے ہیں یعنی چاپ پیغمبر علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا کہ ایسا ورد کرنے والا ملعون ہے یہ خبر اس اہل کتاب کو بھی پہنچ گئی اس نے اوراد چھوڑ دئیے پیغمبر علیہ السلام نے سنا تو فرمایا ورد چھوڑنے والا ملعون ہے بعض لوگ کہتے ہیں یہ حدیث عام ہیں تعویل اس کی یہ کی جاتی ہے کہ اگر ایک شخص جان بوجھ کر ورد کو ترک کرتا ہے اور بغیر کسی عذر کے وظیفہ چھوڑتا ہے تو ایسا کرنے والے کے بارے میں کہا جائے گا کہ ورد کو چھوڑنے والا ملعون ہے اور اگر کوئی شخص ہو مثال کے طور پر قوم کا سردار کہ اس کے پاس لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہو اور مسلمانوں کے کام اس کے احکامات کے تحت ہوں اور وہ بیٹھا وظیفہ پڑتا رہے تو ایسے شخص کے بارے میں کہیں گے کہ ورد کرنے والا ملعون ہے اس بارے میں بندے نے عرض داست کی کہ اگر کسی کو بہت مصروفیت ہو جائے یا ایسا عذر پیش آئے کہ مقررہ ورد نہ کر سکے وہ رات کو اپنا وظیفہ پر لے تو کیسا ہے ارشاد ہوا کہ اچھا ہے اگر دن کا ورد ناغہ ہو جائے تو اسے رات کو پر لینا چاہیے اور اگر رات کا ورد رہ جائے اس کو دن کے وقت پر لینا چاہیے رات دن کی خلیفہ رات دن کی خلیفہ یعنی قائم مقام ہے اور دن رات کا قرآن پر کی آیت ہے اللہ وہ ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا قائم مقام کیا اس کے لیے جو اللہ کو یاد کرے یا اس کا شکر ادا کرے اس کے بعد ارشاد ہوا کہ جو بھی ورد کو بے عذر چھوڑ دے گا وہ تین حال سے خالی نہیں رہے گا یا تو اس کا رجحان حرام شہوت کی طرف ہوگا یا بے موقع غصے کی طرف یا کسی بلا میں مبتلا ہوگا اس معنی کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائیے کہ مولانا عزیز زاہید رحمت اللہ علیہ ایک روز گھورے پر سے گر گئے اور ان کا بازو اتر گیا ان سے پوچھا گیا کیا حال ہے بولے میں روزانہ سورہ یاسین پڑھا کرتا ہوں آج نہیں پڑھی تھی اسی وجہ سے بھگت نہ پڑا آٹھویں مجلس اسی سال ماہ جماعت الاخر کی چوتھی تاریخ بدگو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی نظم اور غزل وغیرہ کو محمول کرنے کسی خاص بات سے متعلق سمجھنے کا ذکر آیا ارشاد ہوا کہ ہر ایک اس کو کسی خاص چیز پر محمول کرتا ہے یعنی ہر ایک اس کو کسی خاص چیز پر محمول کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنی ذاتی کیفیات اور موقع محل کی مناسبت سے شیر کو ایک خاص معنی دیتا ہے مثلا کچھ لوگ مشاہدہ حق کا ذکر بادو ساغر کے الفاظ میں کرتے ہیں اور کچھ حقیقت کے بیان کو بھی مجاز کا رنگ دیتے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ ایک دفعہ شیخ الاسلام فردین قدس اللہ صرح العزیز یہ شیر زبان مبارک پر لائے ترجمہ جیس کا یہ ہے نظامی یہ کیا اسرار ہیں جو تم اپنے نہا خانے فکر سے ظاہر کر رہے ہو اس کو بھلا اس کو بھلا یہاں کون سمجھے گا زبان بند رکھو زبان بند رکھو اس دن کے زیادہ حصے میں یہ شیر پڑھتے رہے یہاں تک کہ مغرب کی نماز کا وقت آ گیا افطار کے وقت بھی یہی شیر زبان مبارک پر تھا کہتے ہیں سحر کے وقت بھی یہی شیر پڑھتے تھے اور جب بھی پڑھتے تھے حالت متغیر ہو جاتی تھی اس کے بعد خاجہ زکراللہ بالخیر نے فرمایا کہ معلوم نہیں خاطر مبارک میں کیا بات تھی اور کیا چیز یہ شیر پڑھوا رہی تھی اس کے بعد فرمایا کہ ایک دفعہ شیخ بہددین زکریہ رحمت اللہ علیہ اپنے گھر کے اندر ایک دروازے پر کھڑے تھے ایک ہاتھ ایک کوار پر تھا دوسرا ہاتھ دوسرے کوار پر اور بار بار یہ دوسرے زبان مبارک پر لاتے تھے اے سنم تو ہمارے ہوتے کسی اور کا ہو گیا لیکن خدا جانتا ہے ہم نے کسی اور سے دل نہیں لگایا اس کے بعد خاجہ زکراللہ بالخیر نے اپنی زبان گوہربار سے فرمایا کہ معلوم نہیں ان کے خیال میں کیا بات تھی اور وہ اس شیر کو کس پر محمول کر رہے تھے اور مقصد کیا تھا پھر توقع کا ذکر نکلا فرمایا کہ حق تعالی حق تعالی پر اعتماد رکھنا چاہیے اور کسی کو اور کسی اور کی طرف نظر یعنی امید نہیں لگانی چاہیے اس کے بعد زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ ساری مخلوق کو اونٹ کی منگنی جیسا نہ سمجھے اس کے بعد اسی زمن میں یہ حقایت بھی بیان فرمائی کہ ایک دفعہ ابراہیم خاص رحمت اللہ علیہ کعبے کے سفر کو نکلے تو ایک لڑکا بھی ساتھ لگ گیا ابراہیم نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو بولا کعبے کی زیارت کے لیے ابراہیم نے کہا توشہ یعنی سفر خرچ اور سواری کہاں ہیں بولا خدا عز وجل بندے کو بے اسباب زندہ قائم رکھتا ہے تو زیادہ سفر اور سواری کے بغیر مجھے کعبے تک پہنچا بھی سکتا ہے قصہ مختصر جب ابراہیم خاص کعبے پہنچے تو اس لڑکے کو دیکھا کہ ان سے پہلے پہنچا ہوا ہے اور کعبے کا تواف کر رہا ہے جب اس کے نظر ابراہیم پر پڑی تو کہنے لگا اے کمزور یقین رکھنے والے تو نے مجھ سے جو کچھ کہا تھا اس سے توبہ کی اسے سلسلے میں ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کوئی کفن چور خاجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور اس کام سے توبہ کی خاجہ با یزید رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تُو نے کتنے مردوں کے کفن کھیس اٹھے یعنی چورائے نکالے اس شخص نے کہا ایک ہزار آدمیوں کے با یزید نے پوچھا کہ ان میں سے کتنوں کو ایسا پایا کہ جن کے چہرے قبلے کی طرف تھے بولا کہ صرف دو شخصوں کے چہرے قبلے کی طرف پائے باقی سب کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے دیکھے حاضرین نے خاجہ با یزید سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ صرف دو کا رخ یعنی چہرے قبلے کی طرف تھا اور اتنے لوگوں کا پھرا ہوا فرمایا کہ ان دو اشخاص کا اعتماد حق تعالیٰ پر تھا دوسروں کا نہیں تھا اللہ اکبر اس کے بعد خاجہ زکراللہ بالخیر نے ارشاد فرمایا کہ مشایخ نے رزق کی چار قسمیں بیان کی ہیں رزق مضمون رزق مقسوم رزق مملوک اور رزق معود رزق مضمون تو وہ ہے جو آدمی کو کھانے اور پینے کے چیزوں کی صورت میں جو اس کے لئے کافی ہوں ملتا ہے اس کو رزق مضمون کہتے ہیں یعنی ان رزق کا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا زامن ہے جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور زمین میں کوئی رہنگنے والا ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم میں نہ ہو رزق مقسم وہ ہے جو عزل میں مقدر کر دیا گیا اور لوحے محفوظ میں لکھ دیا گیا رزق مملوک وہ ہے جس کا زخیرہ ہوتا ہے روپے پیسے کپڑے اور دوسرے سامان کی صورت میں رزق معود وہ ہے جس کا وعدہ حق تعالی نے عبادت گزاروں اور اپنے صالح بندوں سے کر رکھا ہے اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے قرآن پاک کے آیت کے ترجمہ اور جو کوئی اللہ سے اللہ پاک سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے دینے کے ذریعے بناتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کو خیال بھی نہیں ہوتا ہے اس کے بعد فرمایا کہ توقل رزق مضمون میں ہوتا ہے دوسرے قسم کے رزق میں نہیں ہوتا کیونکہ جو کچھ مقصوم ہے اس میں توقل کیا کرے گا اور جو مملوک ہے اس میں بھی توقل کا دخل نہیں اور جو معود جس کا وعدہ کیا گیا اس میں بھی توقل نہیں کیونکہ جس کا وعدہ کر لیا گیا وہ تو پہنچے ہی گا توقل رزق مضمون میں ہے یعنی یہ یقین رکھے کہ جو کچھ میرے لئے کافی ہو پہنچ کر رہے گا اس پر توقل کرے سبحان اللہ بہت اچھی بات پیش کی گئی توقل کا واقع یہ معنی کہ توقل یعنی رزق مضمون میں ہے یعنی یہ یقین رکھے کہ جو کچھ میرے لئے کافی ہو پہنچ کر رہے گا اس پر توقل کرے نوی مجلس اسی ماہ جماعت الاول کی انتیسوی تاریخ اتوار کو قدم بوسی کی سعادت میسر آئی نماز جماعت کی نماز جماعت کی فضیلت کا ذکر نکلا بندے کی طرف مخاطب ہوئے اور پوچھا کہ پابندی سے با جماعت نماز پڑھتے ہو بندے نے عرض کی میرے گھر کے قریب مسجد میرے گھر کے قریب مسجد موجود ہے لیکن جس جگہ ہم لوگ رہتے ہیں اگر وہاں سے غیر حاضر ہو جائیں تو کوئی نہیں ہوتا جو وہاں رکھے ہوئے کاغذ کتاب کی نگرانی رکھے کاغذ کتاب سے مراد حضرت امیر حسن فوج میں ملازم تھے غالباً اپنا دفتری کام گھر پر کرتے ہوں گے اور راز کے فوجی کاغذات اور ریجسٹر وغیرہ ان کی تحویل میں رہتے ہوں گے جن کو اتنی اہمیت دی گئی ورنہ اسباب خانہ کا ذکر کرتے کہ ان کا کوئی محافظ نہیں ہے جو وہاں رکھے ہوئے کاغذ کتاب کی نگرانی رکھے گھری میں جماعت سے ادا کر لیتے ہیں فرمایا کہ جماعت سے ادا کرنا تو ٹھیک ہے لیکن افضل یہی ہے کہ مسجد میں پڑھے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ اس سے پہلے سابق انبیاء کے زمانے میں مسجد کے سوا اور کہیں نماز جائز نہیں تھی فرمایا رسول علیہ السلام کے عہد میں یہ میسر آیا کہ ہر جگہ ادا کر سکتے ہیں نیز اگلے لوگوں کے لیے زکاة مال کا چوتھائی حصہ ہوتی تھی ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے عہد میں دو سو درم پر پانچ درم ہوئی اس کے بعد فرمایا کہ دو سو درم میں سے جو پانچ درم دیتے ہیں تو بس یہ ہوتا ہے کہ دینے والے کو بخیل نہیں کہتے لفظ بخیل سے اسے نجات مل جاتی ہے لیکن سخی بھی نہیں کہتے سخی اسے کہتے ہیں جو مقررہ زکاة سے کچھ زیادہ دے بندے نے اس درمیان عرض کی کہ یہ حدیث کیسی ہے کہ سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے چاہے فاسق ہی کیوں نہ ہو فرمایا کہ کہتے تو ہیں حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ چالیس حدیثوں کے مجموعے میں یہ حدیث بھی درج کی گئی ہے خواجہ زکراللہ بالخیر نے فرمایا کہ جو کچھ سخیہین میں ہے وہ سخیہین صحیح ہے صحیح ستہ کے جو دو معتبر کتاب بخاری و مسلم ہیں اس کے بعد سخی اور جواد کے درمیان اس کے بعد سخی اور جواد کے درمیان فرق بیان فرمایا ارشاد ہوا کہ سخی وہ ہوتا ہے جو زکاة سے کچھ زیادہ دیتا ہے لیکن جواد وہ ہے جو بہت دے اس کے بعد زبان مبارک سے فرمایا کہ شیخ الاسلام فردین قدس اللہ صرح العزیز نے فرمایا ہے کہ زکاة تین طرح کی ہے زکاة شریعت ہے زکاة شریعت ہے اور زکاة طریقت ہے اور زکاة حقیقت ہے زکاة شریعت تو یہ ہے کہ دو سو درم میں سے پانچ درم دے دیں اور زکاة طریقت یہ ہے کہ دو سو درم میں پانچ درم رکھیں اور باقی دے دیں اور زکاة حقیقت یہ ہے کہ سب دے ڈالے اور کچھ پاس نہ رکھیں زکاة کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ خاجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے عہد کے علماء سے کہا کرتے تھے یا علماء اسو ادو زکاة العلم اے برعالم اپنے علم کی زکاة دیا کرو ان سے پوچھا گیا کہ اس زکاة سے کیا مراد ہے بولے کہ جو دو مسئلے تم نے یاد کیے ہیں ان میں سے پانچ مسئلوں پر عمل کرو اور جو دو سو حدیثیں آتی ہیں ان میں سے پانچ کو معمول بھی بناو اس کے بعد حدیث کی مناسبت سے موینا رضی الدین شغانی رحمت اللہ علیہ شاحب مشارق مشارق الانوار جو کہ حدیثوں کا مجموعہ ہے صاحب مشارق اور ان کی فضیلت اور اس بات کا ذکر نکلا جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ یہ کتاب میرے اور خدا کے درمیان حجت ہے یعنی دلیل ہے جب ان کو کسی حدیث کے بارے میں مشکل پیش آتی تو رسول علیہ السلام کو خواب میں دیکھ لیتے اور تصریح کر لیتے اس کے بعد فرمایا کہ وہ بدائیوں کے تھے اس کے بعد کول موجودہ علیگر اس کے بعد کول میں آگئے اور مشرف کے نائب ہو گئے مشرف کے نائب مشرف ایک عہدے دار ہوتا تھا صدر محرر یا چیف ریپورٹر اور مشرف کے عہدے پر نائب ہو گئے جس مشرف سے وہ متعلق تھے وہ بھی قابل آدمی تھے مگر ایک روز اس مشرف نے کوئی ایسی بات کہی کہ مولانا رضی الدین مسکرا دیئے مشرف نے دوات ان کی طرف کھیچ ماری مگر وہ بچ گئے اور ان کے نہیں لگی جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے کہ مجھے پہلے ہی سے چاہیے تھا کہ جاہلوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھوں اس کے بعد پھر مزید علم حاصل کرنے میں لگ گئے کول کے حاکم کے لڑکے کو تعلیم دیتے اور سو تینکہ یعنی ایک سکہ پاتے اسی پر قناعت کرتے وہاں سے حج کو گئے اور بغداد آئے اور پھر راجدانی دیلی پہنچے اس زمانے میں راجدانی دیلی میں بڑے بڑے علماء تھے ان سب سے وہ علمی برابری رکھتے تھے لیکن علم حدیث میں سب سے ممتاز تھے اور کوئی ان کے مد مقابل نہ تھا اس کے بعد خاجہ زکرہ اللہ بالخیر نے زمان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ ان کا نام ان کا کام صرف ایک حدیث ہی سے بن گیا اور ہوا یہ کہ جب انہوں نے کول یعنی علیگر سے حج کا ارادہ کیا تو جوتیاں خرید کر پیر میں پہنیں جب ایک منزل تے ہوئی تو تھک گئے اور خیال کیا کہ پیدل نہیں جا سکیں گے اسی تردد میں تھے کہ والی کول کا لڑکا گھوڑے پر سوار دورتا ہوا آیا تاکہ انہیں واپس لے جائے جب وہاں پہنچا تو مولانا کی نظر اس پر پڑے کہ عمدہ گھوڑے پر سوار چلا آتا ہے دل میں خیال کیا کہ اگر یہ گھوڑا مجھے دے دے تو میں آرام سے جا سکتا ہوں اسی فکر میں تھے کہ والی کا لڑکا آ گیا اور مولانا کو واپس لے جانے کیلئے بڑی منت سماجت کی مولانا واپس نہیں گئے جب والی کے لڑکے نے دیکھا کہ مولانا واپس جانے والے نہیں ہیں تو بولا کہ اچھا یہ گھوڑا جس پر سوار ہو کر میں آیا ہوں قبول فرمائیے مولانا نے گھوڑا لے لیا اور روانہ ہو گئے الگرس جب حج کو گئے اور وہاں سے بغداد آئے تو بغداد میں ایک محدث محدث عالم بڑے بزرگ تھے ان کو ابن زہری کہتے تھے ان کے لیے ایک ممبر تیار کیا گیا تھا جس پر بیٹھ کر وہ حدیث بیان کرتے اور علماء ان کے مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور ان کے اطراف حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں حلقہ مطلب گھیرہ بندی اس طرح کے کئی حلقے بن جاتے جو علماء زیادہ اہل ہوتے وہ ان کے سامنے بیٹھتے اور جو ان سے کم تر ہوتے وہ دوسرے حلقے میں بیٹھتے اور باقی لوگ پیچھے کے حلقوں میں اسی طرح آگے پیچھے قطاروں میں نشست ہوتی وہ حدیث شریف لکھواتے اور یہ علماء لوگ اسے لکھتے ایک روز مولانا رضی اللہ رضی الدین بھی اس مجمع میں پہنچ گئے اور اس حلقے میں جو سب سے دور تھا بیٹھ گئے ابن زہری نے ایک حدیث بیان کی معزن کے ساتھ ازان میں موافقت کرنے کے سلسلے میں یعنی جب معزن ازان پکارے تو سننے والے کو چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح کہے ازان کے کلمے کو دھورائے انہوں نے حدیث کا آغاز اس لفظے کیا کہ ادا ساکیبہ معزنن سکوب پانی بہانے کو کہتے ہیں یعنی جب معزن کا کلمہ تم سنو تو تم بھی وہی کہو جو اس نے کہا ہے جب ابن زہری نے یہ بات یہ حدیث بیان کی تو مولانا رضی الدین نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے آہستہ سے لوگوں کو بتایا کہ ادا سکتہ معزن جب معزن خاموش ہو جائے یعنی جب معزن کوئی کلمہ کہ چکے اور خاموش ہو جائے تو اس نے جو کچھ کہا ہے اس کی موافقت کرو اس کو دھورا ہو شاید یہ بات کسی نے سن کر دوسرے سے کہی اس نے کسی اور کو بتائی اس نے کسی اور سے کہا یہاں تک کہ یہ بات ابن زہری کی کان تک بھی پہنچ گئی انہوں نے آواز دی کہ یہ بات کہنے والا کون تھا مولانا رضی الدین بولے کہ میں نے کہی ہے اس کے بعد ابن زہری نے کہا کہ دونوں باتیں بامانہ ہیں اب میں کتابت کتاب میں دیکھوں گا جب اس مجلس سے اٹھے تو کتابوں میں دوبارہ دیکھا گیا دونوں باتیں ساتھ لکھی ہوئی تھی اور ادا سکتہ کو زیادہ صحیح لکھا تھا یہ خبر خلیفہ کو بھیجی مولانا رضی الدین کو سامنے لے گئے خلیفہ نے ان کا اعزاز کیا یعنی ان کی تکریم کی ان کی عزت کی اور ان کے سامنے کچھ پڑھا کچھ پڑھا کسی برے محدث کو حدیث شریف سنا کر اس کی صحت اور اپنی شاگردی کی گویا سند حاصل کی جاتی ہے مثلا حضرت خاجہ حسن نظامی حضرت مولانا حضیر حسین محدث دیلوی کے باقاعدہ شاگرد نہیں تھے لیکن فخر کرتے تھے کہ میں نے ان کو ایک حدیث سنا کر تبرکن سند حاصل کی ہے تو مولانا رضی الدین کو سامنے لے گئے خلیفہ نے ان کا اعزاز کی اور ان کے سامنے کچھ پڑھا القصہ وہاں سے دہلی آئے شاید جس وقت وہ بدائیوں میں تھے وہاں ان کے ایک استاد تھے بڑے بزرگ اور صاحبِ ولایت ان کے پاس ایک کتاب حدیث شریف کی تھی جس کا نام ملخص تھا اور مولانا رضی الدین نے ان سے وہ نسخہ مانگا تھا اور انہوں نے دینے میں تعمل یعنی غور و فکر کیا تھا جمعنا علوم و معنی سے مالا مال ہو کر دہلی آئے تو شاید کسی سے کہا کہ ایک وہ وقت تھا کہ میرے استاد نے ملخص دینے سے دریغ کیا تھا اور اب اس کتاب کے معلف جیسے سو آدمی میرے سامنے کچھ پڑھ سکتے ہیں کسی نے یہ بات ان کے استاد تک بھی پہنچا دی وہ بولے کہ معلوم ہوتا ہے اس کا حج قبول نہیں ہوا اگر اس کا حج قبول ہو جاتا تو ایسی بات نہ کہتا خالی زکرہ اللہ بالخیر نے یہ بات بیان فرمائی اور ان بزرگ کے صدق اعتقاد پر آنکھوں میں آنسو بھر لائے اس کے بعد کھانا سامنے لائے گیا فرمایا سرید بناو سرید اور روٹی شربے میں چور لو اس وقت یہ حکایت بیان فرمائی ایک دفعہ درویشوں کی ایک جماعت شیخ بہددین زکریہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی کھانا لائے گیا تو شیخ ہر ایک کے ساتھ ہم پیالا ہوئے اس درمیان دیکھا کہ ایک شخص روٹی چور کر رہا ہے چور کر کھا رہا ہے مطلب شربے میں ڈال کر اور شربے میں مکمل روٹی کو توڑ کر کے اس کے بعد کھا رہا ہے بولے سبحان اللہ ان درویشوں میں یہی درویش کھانا کھانا جانتا ہے اس کے بعد خاجہ زکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سرید کو دوسرے کھانوں پر ویسی فضیلت حاصل ہے جو مجھے تمام پیغمبروں پر اور عائشہ کو تمام عورتوں پر واللہ عالم اسی سال رجب کی چودوی تاریخ اتوار کو ہاتھ چومنے کی سعادت تک رسائی ہوئی جماعت کی نماز کا ذکر نکلا اس بارے میں بہت غلو فرمایا کہ اگر دو آدمی ہوں تو ان کو بھی جماعت کرنی چاہیے اگرچہ دو آدمیوں سے جماعت نہیں بنتی لیکن ثواب جماعت کامل ثواب جماعت کامل جاتا ہے ان دونوں آدمیوں کو چاہیے ان دونوں آدمیوں کو چاہیے کہ برابر برابر کھڑے ہوں اس کے بعد فرمایا کہ ایک دفعہ رسول علیہ السلام چاہتے تھے کہ نماز ادا فرمائیں اور عبداللہ ابن عباد رضی اللہ تعالی عنہما کے علاوہ اور کوئی شخص موجود نہ تھا انہی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر کھڑا کر لیا جب رسول علیہ السلام نے اول تکبیر کہہ کر نیت باندھی تو عبداللہ اپنی جگہ سے کسی قدر پیچھے ہٹ گئے مصطفی علیہ السلام نے نماز پوری اور ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے برابر کھڑا کر لیا اور نماز شروع فرمائی عبداللہ پھر اپنی جگہ سے تھوڑے سے پیچھے چلے گئے چنانچہ ایک دو بار انہوں نے اسی طرح کیا اس کے بعد حضرت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیچھے کیوں چلے جاتے ہو عبداللہ بن انباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا بولے کہ بھلا میری کیا مجال کہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کھڑا ہوں رسول علیہ السلام کو ان کا حسن عدب پسند آیا ان کے بارے میں دعا کی اور فرمایا اللہم فقہو فی الدین اے اللہ اسے دین کی سمجھاتا فرما اس کے بعد خالد زکر اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ صحابے میں امیر المؤمنین علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے بڑے فقیح وحی تھے رضی اللہ تعالی عنہما یعنی حضرت ابن عباس اس کے بعد ابن عباس اس کے بعد ان عبداللہ کی مناسبت سے فرمایا کہ تین عبداللہ نامی حضرات عبادلہ عبادلہ ثلاثہ کہلاتے ہیں عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حکایت بیان فرمایے کہ وہ ابتدائی زمانے میں گلہ بانی کرتے تھے ایک دفعہ رسول علیہ السلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک پہاڑ کی طرف تشریف لے گئے جہاں یہ بھیرے چرا رہے تھے جب رسول علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تو ان سے تھوڑا سا دودھ طلب فرمایا یہ بولے کہ میں تو امین ہوں دودھ کیسے دوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بولے یہ حضرت رسالت ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور میں ان کا صحابی ہوں اگر کسی بھیر کا تھوڑا سا دودھ دو کر دے دو تو کیا ہو جائے گا انہوں نے جواب دیا کہ میں تو امانتدار ہوں میں تو امانتدار ہوں مجھے دودھ دینے کی احجازت نہیں میں کیا کروں اس کے بعد رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسی بھیر لاؤ جس پر نر نہ بیٹھا ہو عبداللہ نے یہی کیا کہ ایک ایسی بھیر لے آئے جس پر نر بھیرا نہیں بیٹھا تھا یعنی بھیرا رسول علیہ السلام نے دست مبارک اس کے پشت پر رکھا اور اس بھیر میں دودھ پیدا ہو گیا اور دودھ دو لیا گیا اس کے بعد حضرت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ آؤ ہماری صحبت میں رہو خاجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے فرمایا کہ یہ عبداللہ بن مسعود چھوٹے قد کے تھی چنانچہ پیغمبر علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ کنیفت العلم یعنی خریطت العلم علم کی تھیلی ہیں اسے پتا چلا کہ وہ چھوٹے قد کے تھے اس کے بعد فرمایا کہ چھوٹی تھیلی جو درویش سیاہ کرتے ہیں اور اسے کنف کہتے ہیں یہ غلط ہے یہ لفظ کنف نہیں ہے کنیف ہے اسی لیے حضرت رسالت معاب نے عبداللہ بن مسعود کو کنیفت العلم فرمایا تھا اسی بات کی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص رئیس نامی تھا وہ شخص قطب الدین بختیار کاقی قدس اللہ صرح العزیز سے بیعت تھے ان رئیس نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک قبہ یعنی ایک گمبد ایک گمبد ہے اور اس کے اطراف لوگوں کی بھیر لگی ہوئی ہے اور ایک چھوٹے قد کے آدمی کو دیکھا کہ بار بار قبے کے اندر جاتا ہے اور باہر آتا ہے اور خلقت اسے پیغام دیتی ہے اور خلقت اسے پیغامات دیتی ہے اور وہ جواب لے کر باہر آتا ہے یہ رئیس صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پوچھایا کہ اس قبے میں کون ہے اور یہ چھوٹے قد کا آدمی جو اس کے اندر آ جاتا ہے کون ہے بتایا گیا کہ قبے کے اندر رسول خدا علیہ السلام ہیں اور یہ صاحب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے جو کبھی باہر آتے ہیں اور کبھی خلقت کے پیغام اندر لے جا کر جواب لاتے ہیں رئیس کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود کے قریب گیا اور گزارش کی کہ رسول علیہ السلام سے عرض فرمائیے کہ مجھے آپ کے دیدار کی تمنہ ہے عبداللہ بن مسعود اندر گئے اور باہر آ کر مجھ سے کہا رسول خدا فرماتے ہیں کہ تجھ میں ابھی تک وہ اہلیت پیدا نہیں ہوئی ہے کہ مجھے دیکھ سکے البتہ جاؤ اور میرا سلام بختیار کاکی کو پہنچاؤ اور کہو کہ ہر رات کو جو درود کا تحفہ مجھے بھیجا کرتے تھے وہ پہنچتا تھا لیکن تین رات سے نہیں پہنچا ہے کیا رکاوٹ ہوئی خیر تو ہے یہ رئیس کہتے ہیں کہ میں بیدار ہوا اور شیخ الاسلام قدب الدین نوراللہ مرقدہو نوراللہ مزجعہو کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضرت رسالت نے آپ کو سلام کہلوایا ہے شیخ قدب الدین قدس اللہ صرح العزیز نے جب سلام سنا تو تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے اور پوچھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے میں نے عرض کی کہ یہ فرمایا ہے کہ وہ تحفہ جو آپ ہر رات کو مجھے بھیجا کرتے تھے وہ پہنچتا تھا پہنچتا تھا مگر تین راتیں ہو گئیں کہ نہیں آیا کیا رکاوٹ ہوئی خیریت تو ہے شیخ قدب الدین نے اسی وقت ان خاتون کو جنہیں زوجیت میں لیا تھا سامنے بلوایا اور ان کا مہر انہیں پیش کر کے رخصت فرما دیا اور واقعہ یہ ہوا تھا کہ شیخ نے تین راتیں حق زوجیت کی ادائیگی میں گزاری تھی اور وہ درود کا تحفہ حضرت رسالت کی خدمت میں پیش نہ کیا تھا اس کے بعد خاجہ زکراللہ بالخیر نے زبان مبارک سے فرمایا کہ شیخ قدب الدین طابہ ثراہو ہر رات کو تین ہزار بار درود شریف پڑھتے تھے پھر سوتے شیخ قدب الدین رحمت اللہ علیہ رحمت مواسعہ کی بزرگی کے بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ شیخ بہوددین اور شیخ جلال الدین تبریزی اور شیخ قدب الدین بختیار رحمت اللہ علیہ اجمعین ملتان میں تھے کافروں کا ایک لشکر منا رہا ہے ملتان کے نیچے تک پہنچ گیا کافروں کے لشکر سمراد یہاں منگولوں کا لشکر ہے قباشہ ملتان کا حاکم تھا شیخ قدب الدین قدس اللہ صرح العزیز نے ایک رات کو ایک تیر قباشہ کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ یہ تیر آنکھ بند کر کے کافروں کے لشکر کی طرف چلا دو قباشہ نے ایسا ہی کیا جب دن نکلا تو ایک بھی کافر موجود نہ تھا سب چلے گئے تھے گیاروی مجلس اسی سال ماہ مبارک رمضان مبارک کی چوبیسمی تاریخ بودھ کو قدم بوسی کے شرف کی شرف تک رسائی ہوئی تفسیر کشاف کا ذکر نکلا فرمایا الحمدللہ الحمدلہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حسن بسری کی قرات الحمدللہ الحمدللہ دال کے زیر کے ساتھ الحمدللہ اور دال کے زیر کی وجہ یہ سمجھتے ہیں کہ للہ کا لام متصل ہے اور اس لام کی حرکت مبنی ہے لیکن ابراہیم کی قرات الحمدللہ دال پر پیش اور لام پر بھی پیش یہ ابراہیم نخی کی قرات ہے یا کسی اور کی اللہ بہتر جانتا ہے بہرحال کشاف لکھنے والے کا کہنا یہ ہے حسن بسری کی قرات سے ابراہیم کی قرات بہتر ہے کیونکہ حسن بسری للہ کے لام کی وجہ سے دال کی زیر رکھتے ہیں یعنی للہ کے لام کی زیر مبنی ہے الحمدللہ کی دال پر بھی زیر ہونا چاہیے لیکن ابراہیم الحمدللہ کے دال پر پیش ہونے اور للہ کے لام کے اس سے متصل ہونے کی وجہ سے لام پر بھی پیش لگاتے ہیں کیونکہ الحمدللہ کی دال کی حرکت ایک عام کی وجہ سے ہے اور وہ عراب جسے کوئی عامل بدل دے وہ مبنی کے عراب سے قوی ہوتا ہے خواہدہ ذکراللہ بالخیر نے یہ تشریح بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ میں نے اس سے ایک نتیجہ نکالا ہے اور وہ یہ ہے کہ الحمدللہ کی دال ایسے شخص کی مانند ہے جس کا کوئی پیر ہو اور وہ اس سے کہے کہ اس طرح رہو اور اس طرح رہو اور للہ کا لام اسی شخص کی مانند ہے کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو اور وہ جیسا ہے ویسا ہی رہے اس تفسیر کے سلسلے میں صاحب تفسیر کا اور ان کے عقیدے کا ذکر نکلا خواہدہ ذکراللہ بالخیر نے زبان مبارک سے فرمایا کہ افسوس کے اتنی علوم رکھنے کے باوجود وہ باطل عقیدہ رکھتا تھا اس موقع پر فرمایا کہ کفر ہے اور بدعت ہے اور معصیت ہے لیکن بدعت معصیت سے بڑی ہوتی ہے بدعت معصیت یعنی گناہ سے بڑی ہوتی ہے اور کفر بدعت سے بڑا ہوتا ہے اور بدعت کفر کے نزدیک ہوتی ہے اس کے بعد حکایت بیان فرمائی کہ میں نے مولانا صددین قونوی سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ ایک دفعہ میں مولانا نجم الدین سنامی کے پاس تھا انہوں نے مجھ سے دریافت انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ کس شغل میں رہے ہوں یعنی کس کام میں لگے ہوئے تھے میں نے کہا مطالعہ تفسیر میں پوچھا کہ کون سی تفسیر میں نے کہا کشاف اور اجاز اور عمدہ مولانا نجم الدین نے کہا کہ کشاف اور اجاز کو تو جلا دو بس عمدہ کو پڑھو مولانا صددین کہتے تھے کہ مجھے یہ بات ناگوار ہوئی اور میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں بولے شیخ بہددین زکریہ رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی کہا ہے مولانا صددین کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات بھی ناگوار گزری رات کو یہ تینوں کتابیں چراغ کے سامنے پڑھ رہا تھا اجاز اور کشاف کو میں نے نیچے رکھ دیا تھا اور عمدہ ان دونوں کتابوں کے اوپر تھی اسی درمیان میں سو گیا یقایق شولہ بھڑکا میں بیدار ہو گیا کشاف اور اجاز دونوں جو نیچے رکھی تھی جل گئی تھی اور عمدہ سلامت رہ گئی تھی دوسری حقایت بیان فرمائے کہ شیخ صددین رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ چاہا کہ نحو مفصل پڑھیں شیخ صددین رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ چاہا کہ نحو مفصل پڑھیں اپنے والد کے سامنے عرض داست کی شیخ بہہ الدین زکریہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج کی رات صبر کر لو اور ذرا رات گزرنے دو جب رات ہوئی تو خواب میں دیکھا کہ کسی کو زنجیر میں جکڑے کھیچ کر لے جا رہے ہیں پوچھا یہ کون ہے کہ یہ زمحشری مفصل لکھنے والا ہے اس کو دوزخ میں لے جا رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے زمحشری بہت بڑے عالم تھے باروی مجلس اسی سال ماہ مبارک شابان اللہ تعالی اس کی برکتوں کو عام کرے کہ ساتھویں تاریخ منگل کو قدم بسی کی سعادت میسر آئی حاضرین میں سے کسی شخص نے بیان کیا کہ میں ایک دفعہ سفر کرتا ہوا اس سرزمین میں پہنچا جہاں اس سرزمین میں پہنچا جہاں حضرت حود علیہ السلام کی قبر ہے یہ قبر بہت اونچی اور بڑی لمبی ہے اور اس علاقے میں ایسی قوم آباد ہے جو ہماری زبان نہیں سمجھتی اور نہ ہم ان کی زبان سمجھتے ہیں غرض یہ کہ ہم کئی روز کے بھوکے اور وہاں پہنچے بھوکے وہاں پہنچے ان لوگوں نے کاچی کی طرح جوار کی کوئی چیز پکائی کاچی دلیے یا حریرے کی طرح کا کھانا ہوتا ہے اور اس پر دودھ ڈالا ہم بھوکے تو تھے ہی بڑی رغبت سے کھایا خالی زکراللہ بالخیر نے فرمایا کہ ایسے علاقے میں اس طرح کی قوم سے ایسی انسانیت کا برطاو بڑی بات ہے یہ واقعہ بیان کرنے والا تھوڑا سا گاجر کا حلوہ بھی لائیا تھا اس کی مناسبت سے یہ حکایت بیان فرمائی کہ میں نے مولانا عزیز زاہید رحمت اللہ علیہ سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ میں اور مولانا برحان الدین کابولی جو راجدھانی دہلی کے قاضی کے نائب تھے ابتدائی زمانے میں ساتھ پڑھا کرتے تھے ایک دفعہ مولانا برحان الدین کو دو سو سونے کے سکے ہاتھ آئے بولے ان دو سکوں میں سے ایک سکے کا قرآن مجید لے لوں گا اس نیت سے کہ میں صاحب نصاب یعنی مالدار ہو جاؤں چنانچہ ایسا ہی کیا اور ایک سکے کا قرآن مجید لے لیا شاید اسی روز ان کا سپہ سالار جمال الدین نیشاپوری کے پاس جانا ہوا جو راجدھانی دہلی کے کتوال تھے کھانا سامنے رکھا گیا تو اس میں گاجر کا حلوہ بھی تھا کتوال نے یہ حلوہ مولانا برحان الدین کے سامنے رکھا اور پوچھا کہ اس کو کس طرح کھاتے ہیں مولانا برحان الدین نے کہا کہ طالب علم سوکھی روٹی اس طرح کھاتے ہیں جیسے گاجر کا حلوہ مولانا برحان الدین نے کہا کہ طالب علم سوکھی روٹی اس طرح کھاتے ہیں جیسے گاجر کا حلوہ ہو پس اسی سے اندازہ کر لیجئے گا پس اسی سے اندازہ کر لیجئے گا کہ گاجر کے حلوے کو کس طرح کھائیں گے کتوال کو یہ بات بہت اچھی لگی اور وہ بہت متاثر ہوا کسی کو اشارہ کیا اور بیس یا تیس دن کے لائے گئے اور مولانا برحان الدین کو جے دئیے غرض یہ کہ مولانا کے پاس اس کے بعد مال اور نعمت خوب ہو گئے اور راجدھانی دہلی کے قاضی جج کی نیابت بلگئی اور بڑا فائدہ ہوا یعنی ان کے نیت صادق تھی اس لیے پھل بھی پائے تیروی مجلس اسی سال ماہ رمضان کی آخری تاریخ آخری تاریخ بارویں مجلس کی تاریخ ساتھ شابان برز منگل تھی شابان کا چاند تیس کا مانا جائے تو رمضان کی پہلی جمعرات کی ہوئی اور رمضان کی تیس جمعہ کو اسی وجہ سے اسی سال ماہ رمضان کی آخری تاریخ یعنی چاند رات جمعہ کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی عدل اور ظلم کا ذکر نکلا ارشاد ہوا کہ حق تعالیٰ کا معاملہ مخلوق کے ساتھ دو طرح کا ہے اور مخلوق کا معاملہ آپس میں تین طرح کا ہے اور حق تعالیٰ کا برطاق مخلوق کے ساتھ یا عدل کا ہوتا ہے یا فضل کا لیکن مخلوق آپس میں یا عدل برتی ہے یا فضل یا ظلم اگر مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ عدل یا فضل کرتی ہے تو حق تعالیٰ ان پر فضل فرماتا ہے اگر مخلوق ایک دوسرے پر ظلم کرتی ہے تو حق تعالیٰ ان سے عدل فرماتا ہے اور جس سے خدا تعالیٰ عدل فرماتا ہے اس کو عذاب میں محفوظ کرتا ہے چاہے وہ پیغمبر وقت ہی کیوں نہ ہو اللہ اکبر اس بات پر بندے نے عرض کی کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کل قیامت کے دن حق تعالیٰ مجھے اور بھائی عیسیٰ کو دوزخ میں لے جائے تو یہ عین عدل ہوگا فرمایا کہ ہاں سارا عالم اس کی ملکیت ہے اگر کوئی اپنی ملکیت میں تصرف کرتا ہے تو اس کو ظلم نہیں کہہ سکتے ظلم تو وہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی ملکیت میں تصرف کیا جائے اس کے بعد ارشاد ہوا کہ عشریہ مذہب میں بھی یہی ہے کہ اگر حق تعالیٰ مومن کو دوزخ میں لے جائے اور ہمیشہ وہاں رکھے اور کسی کافر کو جنت میں لے جائے اور وہاں ہمیشہ رکھے تو وہ اس اصول کے مطابق درست ہوگا کہ اپنی ملکیت میں تصرف کیا مگر ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کہو کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں جانتے ہیں دانہ ہیں اور وہ لوگ جو نادان ناسمجھ ہیں علم نہیں رکھتے کہو کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھے اور آنکھ والے یعنی وہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے کیونکہ نادان و دانہ کے برابر نہیں ہو سکتے اور نابینہ آنکھ والے جیسے نہیں ہو سکتے اسی طرح کی چند مطالے دی گئی ہیں لہٰذا اس کی حکمت کا تقاضی یہی ہے کہ مومن کو بہشت میں لے جا کر رکھے اور کافر کو دوزخ میں کیونکہ وہ حکیم ہے اور تمام کام حکمت کے مطابق کرتا ہے جیسے کسی کے پاس مال ہو وہ جس طرح چاہتا ہے اسے خرچ کرتا ہے لیکن وہ اپنے مال کو اگر قومے میں لے جا کر ڈال دے تو یہ حکمت نہ ہوگی اس کے بعد فرمایا کہ اگر مومن بے توجہ دنیا سے چلا جائے بے توبہ دنیا سے چلا جائے تو تین طرح کا احتمال ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ خدا تعالی اسے ایمان کی برکت سے بخش دے یا اپنے فضل سے بخش دے یا کسی کی شفاعت سے بخش دے اور اگر دوزخ میں لے جائے تو اس کے گناہ کی مقدار کے موافق اس کو عذاب دے اور پھر جنت میں لے جائے لیکن ہمیشہ دوزخ میں نہیں رکھے گا کیونکہ وہ ایمان کے ساتھ گیا ہوگا چودہویں مجلس اسی سال ماہ مبارک شوال کی بارمی تاریخ منگل کو قدم بوسی کی سعادت میسر آئی اس دن بندہ بشیر نامی غلام کو خدمت میں لے گیا اور عرض کی کہ یہ غلام نماز پڑھتا ہے اور بہت مدت سے بندے کے سر ہے کہ اسے مقدوم کے قدموں میں ڈالا جائے اور بیعت کی دولت تک پہنچایا جائے کیونکہ خاجہ زکرہ اللہ بالخیر کا کرم عام ہے حضرت نے یہ درخواست قبول فرمائی اس کے بعد ارشاد کیا کیا اسے اجازت دیتے ہو کہ بیعت کرے بندے نے عرض کی جی ہاں اس کے بعد دست بیعت اسے عطا فرمایا اور کلاہ انعیت کی اور حکم دیا کہ جاؤ دو رکت نماز شکرانہ عدا کر کے آؤ جب وہ غلام سامنے سے چلا گیا تو خاجہ زکرہ اللہ بالخیر نے حکایت بیان فرمائی کہ کچھ عرصے پہلے بیہار سے ایک درویش بڑے مکلف خرقے میں ملبوس آیا اور شیخ علی سجزی علی الرحمہ والغفران کی خانکہ میں جا کر اترا شاید یہ درویش ہر جگہ دروازہ کھٹ کٹاتا پھرتا تھا اور شیخ علی نے اس سے کہا تھا کہ جب اس لباس میں ہو تو بھیک مانگتے مت پھرو میں تمہیں کچھ دوں گا اس کو کافی سمجھنا اور اس سے تجارت کرنا اس شرط کے ساتھ کہ جب تمہیں اتمنان میسر آئے تو درویشوں کو بھی اس میں سے حصہ دینا یہ کہا اور پانچ سو جیتل اس کو عطا کیے اس درویش نے ان پانچ سو جیتلوں سے کاروبار کیا کچھ دن بعد تیس تنکے قریب ہو گئے کچھ دن بعد تیس تنکے کے قریب ہو گئے پھر ان تیس تنکوں کو تجارت میں لگایا تو سو تنکے ہو گئے ان تنکوں سے غلام خریدے شیخ علی نے کہا کہ ان غلاموں کو غزنی لے جاؤ تاکہ اچھا منافع ہو درویش نے ایسا ہی کیا اور اس درویش کے پاس ایک اعتماد کا غلام تھا اس غلام سے کہا کہ تُو میرا مرید ہو جا غلام اس کا مرید ہو گیا درویش نے اس کے سر کے بال تراشے اور ایک کلاہ اس کے سر پر رکھے اور کہا یہ کلاہ سیدی احمد کی ہے شاید اس درویش کا تعلق اس خاندان سے تھا الگرس جب غزنی پہنچ کر غلاموں کو فروخت کیا تو بڑا منافع ہوا بعض لوگ اس غلام کے خریدار بھی ہوئے درویش بولا کہ میں اس کو کس طرح بیج سکتا ہوں یہ تو میرا مرید ہو گیا ہے مگر اس کو خریدنے کے لیے بڑا اسرار ہوا یہاں تک کہ اس کی چوگونی قیمت لگا دی گئی چار گونہ قیمت درویش کی نیت بھی بدلنے لگی اور بیچنے کی اجازت دے دی جیسے ہی سوداگر لوگ جمع ہوئے کہ غلام کی بولی لگائیں غلام آنکھوں میں آنسو بھر لیا اور اس درویش سے بولا کہ خاجہ جس روز میں آپ کا مرید ہوا تو آپ نے ایک کلاہ میرے سر پر رکھی تھی اور کہا تھا کہ ایک کلاہ سیدی احمد کی ہے اب آپ مجھ کو بیچتے ہیں کل قیامت کے دن سیدی احمد کے سامنے میرا آپ سے جھگڑا ہوگا جب غلام نے یہ بات کہی تو آقا کا دل بھی پسیج گیا حاضرین سے بولے کہ آپ لوگ گواہ رہیے میں نے اس غلام کو آزاد کیا جب خاجہ زکراللہ بالخیر اس بات پر پہنچے تو بندے نے عرض کی کہ میں نے بھی اس غلام کو آزاد کیا خاجہ زکراللہ بالخیر بہت خوش ہوئے ارشاد ہوا تم نے بہت اچھا کیا یہی واجب بھی تھا جو تم نے کیا اس کے بعد بری شقت اور مرحمت کے ساتھ اپنے مبارک سر پر سے کلاہ اتار کر بندے کے سر پر رکھ دی و الحمدللہ رب العالمین پندرہوی مجلس اسی سال ماہ شوال کی ستائیسویں تاریخ جمعیرات کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی خرچ کرنے کا ذکر نکلا ارشاد ہوا کہ جب کسی کو دولت میسر آئے تو اسے خرچ کرنا چاہیے کہ اس سے کمی نہیں آتی اور جب دولت کسی سے مو پھیر لے تو اس وقت بھی خرچ کرنا چاہیے کیونکہ جب اس کو جانا ہی ٹھیرا جب اس کو جانا ہی ٹھیرا تو پھر بہتر یہ ہے کہ آدمی خود اپنے سے دے ڈالے اس کے بعد ارشاد ہوا کہ شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ علیہ نے اس مفہوم کو اس عبارت میں بھیان کیا ہے کہ جب آئے تو دو جب آئے تو دو کہ کم نہ ہوگی اور جب جائے تو نہ رکو کہ ٹھہرے گی نہیں سولوی مجلس اسی سال ماہ مبارک ذلحج کی گیارویں تاریخ جمعہ کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی ذکر یہ نکلا کہ مردان حق جو کھانا بھی کھاتے ہیں ان کی نیت میں للاحیت ہوتی ہے اس کے بعد اس کے بعد فرمایا کہ شیخ شہاب الدین قدس اللہ صرح العزیز نے عوارف میں لکھا ہے کہ ایک درویش تھا جو کھانا کھاتے وقت جو نوالہ اٹھاتا کہتا میں یہ نوالہ اللہ کے نام پر لیتا ہوں سترہویں مجلس اسی سال ماہ مبارک ذلحج کی اکیسویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی دولت ہاتھ آئی دریاد فرمایا کہ چھاؤنی سے آ رہے ہو یا شہر سے بندے نے عرض کی کہ چھاؤنی سے حاضر ہوا ہوں اور گھر وہیں لے لیا ہے ارشاد ہوا شہر کی طرف بھی جاتے ہو بندے نے عرض کی بہت کم دس بارہ دن بعد جانا ہوتا ہے زیادہ تر چھاؤنی ہی میں رہتا ہوں اور نماز جمعہ بھی کیلو کہری کی مسجد میں پڑھتا ہوں فرمایا کہ اچھا کرتے ہو کیونکہ چھاؤنی کی ہوا شہر سے بہتر ہوتی ہے اور شہر میں عفونت یعنی گندگی آلودگی زہریلی خاصیت بھی ہوتی ہے اس بات کی مناسبت سے زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ جس طرح کوئی زمانہ دوسرے زمانے سے ممتاز ہوتا ہے جیسے عید کا دن دوسرے سب دنوں کے مقابلے میں عام خوشی کے لئے مخصوص ہے اسی طرح بعض جگہ بھی ہوتی ہے جہاں ایسی راحت ملتی ہے جو دوسرے مقام پر نہیں ملتی لیکن درویش وہ ہوتا ہے جو زمان و مکان کی قید سے باہر نکل جاتا ہے نہ تو کسی خوشی سے شادما ہوتا ہے نہ کسی غم سے غمگین اور ایسا وہی شخص ہوتا ہے جو دنیا اور دنیا داری سے آزاد ہو جائے اور درویش ہو تو ایسا ہو کہ بات کرے تو دل اس کا اللہ تعالی کی طرف لگا ہوا ہو اور اس کی زبان دل سے امداد چاہے اور دل حق تعالی سے اس کے بعد موٹی بکھیرنے والی زبان اس کے بعد موٹی بکھیرنے والی زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ شروع میں یہ کلمات میں نے مولانا عماد الدین سننامی سے سنے تھے ایک دفعہ میں حوض سلطان شمسی طالب حوض سلطان کی طرف گیا ہوا تھا کہ وہ بھی آگے اور ہم ساتھ بیٹھ گئے اسی بارے میں باتیں کر رہے تھے کرتے رہے بہت اچھا وقت گزرا لیکن کموں بیش تین چار سال بعد ہم دونوں پھر ایک جگہ جمع ہوئے تو یہ کیفیات ان میں ذرا بھی باقی نہیں رہی تھی اس کے بعد زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ وہ دنیا والوں میں مشغول ہو گئے تھے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ شیخ جلال الدین تبریزی قدس اللہ صرح العزیز جب دہلی آئے اور کچھ عرصہ ٹھہر کر روانہ ہوئے تو بولے کہ میں اس شہر میں آیا تھا تو خالص سونا تھا اب چاندی ہوں زیادہ ٹکا تو خبر نہیں کیا بن جاؤں گا پھر سے ماں کا ذکر آیا بند نے عرض داشت کی کہ شکستہ حال نہیں ٹوٹے ہوئے حال ٹوٹی ہوئی حالت کہ شکستہ حال اپنے معاملے میں بڑا حیران پریشان ہے اس وجہ سے کہ جو تعات و عبادت ہونی چاہیے وہ پلے نہیں درویشوں کسی مشغولی اور اوراد بھی نہیں ہیں البتہ جب سما سنتا ہے تو بڑی رقت اور راحت حاصل ہوتی ہے اور مخدوم کی خدمت میں حاضرے کے وقت بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ نفسانی خواہشات اور دنیا اور اہل دنیا کسی کا دھیان نہیں آتا دریاد فرمایا کہ کیا اس وقت دل دنیا کے تعلقات سے خالی ہوتا ہے ارشاد فرمایا کہ کیا اس وقت دل دنیا کے تعلقات سے خالی ہوتا ہے اس وقت عرض کی جی ہاں ارشاد ہوا سما دو طرح کا ہوتا ہے پہلے حاجم پہلے حاجم ہوتا ہے اس کے بعد غیر حاجم حاجم اس کو کہتے ہیں کہ اول سما حجوم لاتا ہے مغلوب کر لیتا ہے مثلا جب کوئی آواز یا شیر سنا جاتا ہے تو وہ آدمی کو حرکت اور جنبش میں لاتا ہے اس حال کو حاجم کہتے ہیں اور اس کی شرع نہیں کی جا سکتی لیکن غیر حاجم وہ ہوتا ہے کہ سما کا شیر متاثر کرتا ہے اور سننے والا اس کو کسی پر محمول کرتا ہے حضرت حق پر یا اپنے پیر پر یا کسی اور چیز پر جس کا خیال اس کے دل میں آئے الحمدللہ رب العالمين یہاں تیسری مجلس تیسری جلد کی سترہ مجلسیں ختم ہوئی یعنی تین جلد مکمل ہو گیا والحمدللہ رب العالمين آج کا یہ درس یہی پر ختم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ایمان و سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیقی رفیق عطا فرمائے اور بزرگان دین کے ملفوضات سے فیضیاب ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے بیانات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین